سلام علیکم دوستو آج ہم اگانے والے ہیں میتھی اس ویڈیو کے اندر آپ کو میتھی اگانے کا مکمل طریقہ بتانے والا ہوں سیڈ سے جرمنیشن تک کی یہ پوری ویڈیو ہوگی جو کہ آج میں گرو بیک کے اندر اگانے والا ہوں میتھی یہ میرے پاس تقریباً پچاس انچ کا یہ گرو بیک ہے جس کی ڈپ ہے تقریباً پندرہ انچ کے قریب اور جو چڑائی ہے وہ پچاس انچ کے قریب ہے اس کے اندر ہم یہ میتھی اگانے والے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ایسا طریقہ ہے یہ کہ آپ کی میتھی تقریباً دو سے تین دن کے اندر ہی گرو ہو جائے گی تو کرنا کیا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو یہ جی ہمارے پاس میتھی کے کچھ بیج ہیں جو کہ آپ کو کسی بھی گارڈن سٹور سے مل جاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایسے کسی بھی گلاس کے اندر پانی لے لینا ہے اور پانی لینے کے بعد آپ نے یہ جو میتھی کے سیڈ ہیں آپ نے اس طریقے سے اس پانی کے اندر بھگو دینے ہیں اور تقریباً یہ سیڈ ہم دو سے تین گھنٹے کے لیے پانی کے اندر بھگو کر رکھیں گے تو یہ جی ہم نے کچھ اس طریقے سے پانی کے اندر بیج ڈال دیے ہیں اور اب ہم اسے تین گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تین گھنٹے بعد اب سیڈ جو ہے بالکل نیچے بیٹھ چکے ہیں پانی کے اندر اور اب ہم انہیں اپنے اس گرو بہ کے اندر لگائیں گے آپ کسی بھی برتن کے اندر لگا سکتے ہیں خالی پڑا ہوا ہے اس کے نیچے ہول کریے اگر آپ کے پاس گملے موجود ہیں ٹوکریاں موجود ہیں پھال والی کوئی بھی چیز موجود ہے آپ اس میتھی کو اس کے اندر لگا سکتے ہیں تو جی یہ ہمارا گرو بیگ ہے اس کے اندر میں نے مٹی بھر لی ہے اس مٹی کے اندر تقریباً پچاس فیصد بھل مٹی ہے اور تیس فیصد گائے کا گوبر ہے اور بیس فیصد لیف کمپوسٹ ہے تو کرنا کیا ہے کہ آپ نے گرو بیگ گملے یا ٹوکریاں کے اندر مٹی بھرنے کے بعد اچھے طریقے سے ایک دن پہلے پانی دے دینا ہے تاکہ مٹی نیچے تک نرم ہو جائے تو میں نے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سے پانی دے دیا تھا تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم اس مٹی کی اچھے طریقے سے گوڈی کر لیں گے سرفس ایریے کو نرم کر دیں گے تاکہ جو ہم بیج لگائیں تو وہ اچھے طریقے سے جنمنیشن شروع کر سکیں اگر سرفس ایریہ ہارڈ ہوگا تو ہمارے بیج اپنی جرمینیشن شروع نہیں کر پائیں گے تو ایکول آپ نے ایک جیسا سرفس ایریہ کر لینا ہے گوڈی کرنے کے بعد تو یہ جی اب ہم نے گوڈی کر لی ہے تو دوستو اب گوڈی کر لی ہے اور سرفس ایریہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جیسا میں نے کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر اپنے بیج لگائیں گے بیج لگانے کا طریقہ کیا ہے کہ اب ہم ان بیجوں کو اس پانی کے اندر سے نکال لیں گے اس پانی کو بھی اسی کے اندر ڈال دیں گے جہاں پر ہم بیج لگانے والے ہیں تو یہ جی ہمارے بیج ہیں یہ دیکھیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایسے ہلکا ہلکا سا چھٹا تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اچھ اس طریقے سے لگاتے جانا ہے اس طریقے سے ہمارے جو بیج ہیں تقریبا تین دن کے اندر ہی اپنی جرمنیشن شروع کر لیں گے تو دوستو کچھ اس طریقے سے سیڈ سپرنگل کرنے کے بعد اب آپ نے ہاتھ کی مدد سے ان سیڈ کو ہلکی سی مٹی سے کور کر دینا ہے ہم نے اس کے اوپر کوئی بھی اور چیز نہیں ڈالی بلکل بلکہ اپنی ہاتھ کی مدد سے ہی اسے کور کر رہے ہیں تو یہ دوستو ہم نے سیڈ کور کر دیئے اب ہم اسے شاور کی مدد سے پانی دے دیں گے جو کہ میرے پاس باریک بوٹل مجود ہے تو باریک بوٹل کی مدد سے میں پانی دے دوں گا آپ نے پائپ کی مدد سے پانی بلکل بھی نہیں دینا نہیں تو سیڈ جو ہیں وہ نیچے کی طرف نکل جائیں گے اور اپنی جرمنیشن شروع نہیں کر پائیں گے ایک بات کا دھیان رکھیں جب آپ کے علاقے میں تقریباً پچیس کے قریب ٹمپریچر آنا شروع ہو جائے تب آپ اس کے سیڈ لگائیے تو آپ کو سو فیصد ریزلٹ ملے گا اگر آپ تیس سے اوپر ٹمپریچر میں سیڈ لگاتے ہیں تو آپ کے جو میتھی کے بیج ہیں وہ بلکل بھی گرون نہیں کر پائیں گے تو دوستو جب آپ اچھے طریقے سے پانی دے دیں اب ہم نے کرنا کہا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ٹوکری کے اندر یہ بیج لگا رہے ہیں تو آپ نے ان ٹوکریوں کو کچھ ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر صبح کی تقریباً پہلی پانچ گھنٹے کی دھوب ملتی ہو اگر تو بہت زیادہ گرمی ہے تو بلکل بھی آپ اسے دھوب کے اندر نہ رکھیں اور اگر موسم نورمل ہے تیس سے نیچے ٹمپریچر ہے تو آپ اسے پھل دھوب میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر بار بار سرفس ایریا ڈرائی ہوتا ہے تو آپ نے شاور کی مدد سے پانی دیتے رہنا ہے بلکل ہلکا سا تاکہ سرفس ایریا گیلا رہے اور بیج آسانی سے جرمنیشن شروع کر سکے تو دوستو یہ ہے ہماری میتھی کا رزلٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت اور کتنی گھنی میتھی ہے اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں بلکل لش گرین ہے اور آپ کو ایک ایک دانہ گروہ ہوتا ہوا نظر آئے گا تو اسی طریقے سے آپ بھی اپنے گھر پر کسوری میتھی اگا سکتے ہیں بہت آسانی سے جو کہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا اور اورگینک میتھی اور اورگینک سبزیاں آپ حاصل کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے